نمازکار آپ دیکھ رہے خبروں کی خبر میں ہوں سوشیل بہکونا آپ سبھی کو کرسماس کی ہارتک شکاہ ملائے آج کے دن جب دیش دنیا میں کرسماس کی رونک ہے تو وہیں پربو عیسیٰ مسیح کا جنمستان بیتھنا پوری طرح سونا نظر آ رہا ہے اسرائیل حماس یدھ کے سائنے بیتلہم کو گھیرا ہوا ہے اس یدھ کو کل اسی دن پورے ہو جائیں گے لیکن اس کا انت نظر نہیں آ رہا اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں ایک عجیب سا سنناٹا پورے بیتلہم کے ماحول کو جیسے چیر رہا ہے غازہ پر اسرائیلی حملوں کے ویرود میں اور پلیستین کے ساتھ ایک جھٹتا دکھاتے ہوئے بیتلہم کے لوگوں نے اس بار کرسماس نہ مرانے کا فیصلہ کیا ہے یہاں نہ کوئی رونک ہے نہ روشنی نہ کرسماس ٹری ہے نہ کرسماس کیرلز سنائی دے رہے وہ بھی تب جب بیتلہم دنیا کے عیسائیوں کے لیے سب سے پویتر تیر ستھان مانا جاتا ہے لیکن اس سال اس شہر نے پلیستین کے سمرتھن میں اپنا سب سے بڑا تیوہار نہ بنانے کا فیصلہ کیا اس موقع پر ایسی جھانکیاں بنائی گئی ہیں جو غازہ پر اسرائیل کے حملوں کی تراسدی کو چیخ چیخ کر دنیا کو بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ حملہ بند ہونا چاہیے یہ مانوتا پر اتیاجار ہے اس بھی سوموار کو ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کے حملے میں کرسماس کا دن نے یہاں کے جینن ریفیوجی کیمپ پر حملے سے شروع ہوا اور اس کے بعد کئی گرفتاریاں ہوئی اسرائیل کے حملوں کا اصلی نشانہ غازہ ہے غازہ کے سواست ویبھاق کے مطابق وہاں اب تک کے حملوں میں بیس ہزار سے زیادہ عام لوگ مارے جا چکے ہیں ان میں سے ادھکتر مہلائیں اور بچے ہیں ان حملوں سے وہ بھی نہیں بچے ہیں جو ان حملوں کی خبر دنیا کو دینے کے لیے ید کے اس میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں سات اکتوبر کو حماس کے حملے میں اپنے بارہ سو لوگوں کے مارے جانے اور دو سو چالیس لوگوں کے اگوا کیے جانے کے بعد سے اسرائیل نے غازہ میں جو جوابی کارروائی شروع کی اس میں مرنے والے پترکاروں کی سنکھیا اب سو ہو چکی ہے یہ خبر غازہ کے میڈیا آفیس کے مطابق ہے اس کے مطابق شزایا علاقے میں اسرائیل کے ہوائی حملے میں محمد ابو ہویدی نام کا ایک پترکار مارا گیا یہ سو ہوا پترکار تھا اس یدھ میں اب تک مارے جانے والے قریب ایک ہزار پترکار یدھ شروع ہونے سے پہلے غازہ پٹی علاقے میں موجود تھے لیکن اس کے دس فیصد یعنی سو کی اب تک موت ہو چکی ہے ان میں سے ادھکتر غازہ کے ہی رہنے والے ہیں یہی نہیں ان کے پریواروں کے لوگ دوست سب ان حملوں کے شکاگے ہیں سو کا یہ آنکھڑا غازہ کے میڈیا آفیس کا ہے جس کی الگ سے پوشٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن ایک اور ایجنسی دہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنلیسٹ سی پی جے کے مطابق کم سے کم انہتر پترکار تو اب تک مارے ہی جا چکے ہیں تین لاپتہ ہیں اور بیس پترکار گرفتار پورے ہیں غازہ پر اسرائیل کے حملے کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سات اکٹوبر سے اب تک غازہ کی ایک پی صدی آبادی یدھ میں ماری جا چکی ہے رویوار کوئی اسرائیل کے ایک حملے میں ستر لوگوں کی موت ہو گئی یہ تصویریں اس مہا ترہ صدی کی گواہ ہیں غازہ کی آبادی قریب تئیس لاکھ تھی جس میں سے بیس ہزار سے زیادہ کی موت اب تک ہو چکی ہے یہی نہیں چوان ہزار سے زیادہ لوگ گمبیر طور پر گھائل ہیں اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ مرنے والوں میں آٹھ ہزار سے زیادہ ہماس کے لڑاکے ہیں اس یود میں غازہ کی پچاسی فیصدی آبادی وستھاپیت ہو چکی ہے تئیس لاکھ لوگوں میں سے انیس لاکھ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر شرن لینے کو مجبور ہیں ہزاروں لوگوں کے گھر ہوایی بمباری میں برباد ہو چکے ہیں غازہ کے بڑے بڑے رہائشی علاقے آج بھتھا علاقوں میں تبدیل ہو چکے ہیں جہاں بموں کی آواز اور ٹوٹی ہوئی عمارتوں کی تصویروں کے علاوہ کچھ سنائی دکھائی نہیں دیتا غازہ خالی کر آ کر لوگوں کو دکشنی غازہ کی اور بھیجا اور اب دکشنی غازہ کے تمام علاقوں میں بھی اسرائیل کے ہوایی حملے لگاتار جانی ہیں سوینت راش نے بیتے گروار کو جاری ایک ریپورٹ میں کہا کہ غازہ کی آدھی سے زیادہ آبادی ان دنوں بھکمری کی شکار ہے لوگوں کو کھانا پانی نہیں مل رہا ضرورت کی چیزیں بھی بلکل نہیں ہیں ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ غازہ کے ناگرکوں کو حملوں سے بچانے کے لیے وہ سبھی ضروری احتیاط برک رہا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس جان بوجھ کر بھیڑ بھرے علاقوں میں گھستا ہے وہاں جوابی حملوں میں لگا ہوا ہے وہاں سے اسرائیل پر جوابی حملے کر رہا ہے اور ایسے میں اسرائیل کو بھی ایسے کئی علاقوں پر بمباری کرنی پڑ رہی ہے ادھر اسرائیل کے سب سے خاص صحیحیوگی امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن لگاتار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اسرائیل کے حملوں میں ناگرکوں کی زندگی بچانا بہت ضروری ہے بیتش انیوار کو اس سلسلے میں جو بائیڈن نے اسرائیل کے پردھار منطری سے فون پر بات بھی کی اس یدھ کے شکار صرف غازہ کے ہی لوگ نہیں ہیں بلکہ خود اسرائیل بھی اس کا بڑا شکار ہو اسے اس یدھ کی بھیانک کیمت چکانی پڑ رہی ہے اب تک حماس کی جوابی کا روائی میں اسرائیل کے 154 سینکوں کی موت ہو چکی ہے ان میں سے 15 ہے کہ موت تو بیتے شکروار کے بعد سے ہی ہوئی شانیوار کا دن اسرائیل کی اس سینہ کے لیے سب سے خطرنا دل رہا لیکن اسرائیل کے پردھار منطری بینیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ان کے پاس لڑتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وہ حماس کو ختم کیے بینا یہ یدھ بند نہیں کریں گے اس بیچ اسرائیل میں بینیامین نیتن یاہو پر بھی اس تیفے کا دباؤ لگاتار بڑھ رہا ہے لوگ ان سے ناراض ہیں اس بیچ ایک بار یدھ بیرام ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس کے بعد اور اب نئے سیرے سے یدھ بیرام کی کوششیں جاری ہیں اس سلسلے میں مصر میں بیتے ہفتے تازہ باد چیت ہوئی لیکن دونوں ہی پاکش کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے مصر نے پرستاو رکھا ہے کہ دو ہفتے کے لیے مانوی آدھار پر یدھ بیرام کیا جائے جسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس دوران حماس 40 بندھکوں کو رہا کرے اور اسرائیل 120 فلسطینی خیادیوں کو رہا کرے ایک نشپکش سنس تھا اس کی نگرانی کرے اور اس کے بعد مانوی راحت اور پنر نرمان کی اوٹ دھیان دیا جائے لیکن ابھی اس پرستاو پر ایک رائے نہیں بن پائی ہے یہ یدھ پوری دنیا پر اپنے طریقے سے گمبھیر اثر ڈال رہا ہے اس کا اثر دنیا کے کاروبار پر بھی پڑھنے جا رہا ہے غازہ پر اسرائیل کے حملے سے ناراض یمن کے ہوتی ودروہی اب لال ساگر اور کھاڑی علاقے سے گزرنے والے کاروباری سمدری جہازوں کو نشانہ بنانے میں لگے ہیں اب تک پندرہ جہازوں کو وہ نشانہ بنا چکے ہیں رویبار کو ہی لال ساگر یعنی ریڈ سی میں گیبن کا ایک ویعاپارک تیل ٹینکر کوتی ودروہیوں کے ڈرون حملے کا نشانہ مانا یہ جہاز بھارت آ رہا تھا اور اس کے چالک دل کے سبھی 25 صدر سے بھار دیئے تھے لیکن حملے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا اس سے ایک دن پہلے گجرات تٹ سے قریب 200 ناوٹیکل مائل کی دوری پر ارب ساگر میں بھی بھارت آ رہے ایک کارگو شپ ایم وی کیم پلوٹو پر سندگد ڈرون حملہ ہوا جہاز کے چالک دل کے 22 صدر سےوں میں سے 21 بھار دیئے تھے لیکن کوئی حطاحت نہیں ہوا اس جہاز پر حملے سے اور بھی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں ان دونوں ہی حملوں کے لیے کسی نے ابھی تک ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن انہیں ہوتی ودروہیوں کی کرتود بتایا جا رہا ہے ہم آپ کو اب گرافکس کے ذریعے وہ علاقہ دکھا رہے ہیں جہاں ہوتی ودروہی سکری ہیں یہ ہے لال ساگر آپ جو دیکھ رہے ہیں لال ساگر میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو لال رنگ سے ہم نے دکھایا یہ سمدری جہازوں کا راستہ ہے ویہاپاریک جہاز یہاں سے گزرتے ہیں اور آگے سویز کانال تک پہنچتے ہیں ہوتی مسائلوں سے اور ڈرونز سے یہاں جہازوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد اوپر اگر آپ دیکھیں گے یمن میں ایک لال رنگ کا علاقہ دکھ رہا ہے جو ہوتی ودروہیوں کے قبضے والا علاقہ ہے یمن کے ایک بڑے علاقے پر ہوتی ودروہیوں کا قبضہ ہے اس کے علاوہ ہم اس کے آسپاس ایک پیلا گھرہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دو سو کلومیٹر کی وہ رنج بتا رہا ہے رنج کی مسائل اور ڈرونز ہیں اور وہ ان سے آسپاس سے گزرنے والے سمودری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ہم جو اب آپ کو دوسری جگہ دکھا رہے ہیں یہاں پر ایک مارک ہم نے کیا ہوا ہے لگ بگ 830 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ ہے یہ ہوتی ودروہیوں کے قبضے والے علاقے سے عرب ساغر کا علاقہ ہے اور یہاں اگر دیکھیں تو ایران کے تٹ سے بھی قریبی 800 کلومیٹر دور ہے یہاں پر عرب ساغر میں اسی جگہ پر ویعاپاریک جہاز MB کیمپ لوٹو پر حملہ ہوا بڑا سوال یہ ہے کہ کوئی مسائل یا ڈرون اگر ہوتی ودروہی اس کا استعمال کرتے ہیں اس سے حملہ کرتے ہیں تو اتنی دور کسی جہاز پر وہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں کیا ان کے پاس اتنے بڑے ہتھیار ہیں اور اتنی دور تک اگر وہ حملہ ہوتا ہے تو چنتہ کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ انہیں کسی اور کا بھی سمرتھن مل رہا ہے کوئی اور بھی ان کے پیچھے ہیں تو کیا ہوتی ودروہیوں نے یہاں تک حملہ کیا اس کی جانچ ابھی چل رہی ہے امریکہ اس کے پیچھے ہوتی ودروہیوں اور ایران کا ہاتھ بتا رہا امریکہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ ہوتی ودروہیوں کے پیچھے ایران ہے جو اسے ایک طرح سے ہتھیار وغیرہ سپلائی کر رہا ہے بھارت سرکار اس کی الگ سے جانچ کر رہی ہے تو سوال اب یہ ہے کہ یہ ہوتی ودروہی ہیں کون جنہوں نے اتنا زیادہ ایک طرح سے دنیا کے کاروبار پر اثر ڈالنے کا کام کر دیا ہے جس سے کہ سمدری جہاز اس علاقے سے گزرنے میں اب ڈر رہے ہیں لال ساگر سے لے کر عرب ساگر تک سمدر میں بھیاپارک جہازوں کو نشانہ بنا کر ہوتی ودروہیوں کو حاصل کیا ہو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتی ودروہی ہیں کون یمن دیش کے اتر پشیمی سادہ پرانت کا ایک ہتھیار بند گروپ ہے ہوتی جو شیعوں کے زائدی مت کے انویائی ہیں ان کے سنگٹھن کا نام ان کے آندولن کے نیتا حسین الحوتی کے نام پر ہے نبے کے دشق میں یہ گھٹ تب یمن کے راشتپتی علی عبداللہ سالح کے بھشتہ چار سے لڑنے کے لیے بنا تھا ہوتی ودروہیوں کو شیعہ بہل ایران کا سمرتن حاصل رہا ہے دوہزار تین میں سالح نے ایران سمرتت اس گروپ کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے ہیں ہوتی ودروہیوں کا اتری یمن اور سنا علاقے کے ایک بڑے حصے پر قبضہ ہے اس سنگٹھن پر لیبنان کے ہزگولہ گھٹ کا نینترن ہے اور وہی انہیں ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ فوجی ٹریننگ بھی دیتا ہے ہوتی ودروہی کیوں لال ساگر سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں انہیں کس کا سمرتن مل رہا ہے کیس کس سے ہتھیار مل رہے ہیں اس پر زیادہ جانکاری دی ہمیں ورش پترکار کمر آگا نے جو پشی میشی آئی مام لوگ کے وشیشہ کے لیے ہیں ہوتی ریبل کئی کاران ریڈ سی سے گزرنے والے جہازوں پر اٹیک کرتے ہیں اس کے کئی کاران ہیں پہلا سب سے بڑا کاران تو یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو رکاگنائز نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اس سمیں اسرائیل غازہ جنگ چل رہی ہے اس میں وہ کھل کر ہم اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ہوتی ریبلز جو ہیں یہ آرک آف ریسسٹنس ایک گروپ ہے کہلاتا ہے اس میں ہوتی ریبلز جو ہزباللہ شیعہ ملیشیہ عراق کی پھر اس کے علاوہ یہاں کے کچھ لوگ سیریا میں کچھ گروپس ہیں یہ سب اس کے ایک پارٹ ہیں اور یہ سبھی لوگوں کے سنبند ایران سے بہت کھنیشت ہے ایران بھی ہوتی ریبلز جو ہزباللہ کو بھی یہ لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی جتے بھی گروپ ہیں اس میں یہ آیت اللہ خمانی سے کافی سمان ہے یعنی ایرانین ریولوشن سے یہ انسپائرڈ ہیں اور یہ ان کا مانا یہ ہے کہ پورے پیلسٹائن کو ازرائی کو خالی کرنا چاہیے ہوتی ریبل ایک بہت بڑے گروپ ہے ان کو بہت کافی ٹریننگ ہے اس میں سے ادکتر لوگ پہلے سینہ میں بھی تھے یمن کی پھر اس کے بعد ان کا ایک لمبا یود سنگدی ریبیہ سے چلا اور یہ اب اس سمائے ان کے ساتھ اور یہی سب سے بڑا کارن ہے کہ یہ لگاتار مانتے ہیں دوسری بات یہ کہ ان کے حالات بہت برے ہیں ملک ان کے تباہی کی طرح اس کی طرح پہنچ چکا ہے یہ لوگ کا زیادہ انکمانہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سمائے پسٹیم ایشیا میں ازرائیل اور حماسوس کے ذمہ دار ہیں ہوتی ریبل کو ایران کا کھڑل کے سمرتن حاصل ہے اور ان کے پاس پہلے سے بھی کافی ہاتھی آ رہے ہیں ان لوگ کو اس وارفیر میں کی کافی ٹریننگ مل چکی ہے کہا جاتا ہے کہ ہزباللہ نے ان کو ٹریننگ دی ہے ایران کا بھی نام آتا ہے اس میں بار بار ان کے پاس ڈرونز ہیں بہت اور اب یہ بنانا بناتے بھی ہیں ان کے پاس کیپیبلیٹی ڈیولپ کر لی ہے ڈرونز بنانے کی دو تین پرکار کے پھر اس کے پاس ان کے پاس سوویٹ ایرہ کا کافی ویپنٹ سسٹمز ہیں ان کے پاس نورتھ ان کا پورا قبضہ لگ بھگ نورتھ یمن کے اوپر ہے جہاں پہ بڑے ڈیپو تھے پہلے یمن کے جس میں یمن ایک زمانے میں اس کے گھنیش سنبند سوویٹ یونین اور رشا سے ہوتے تھے اس لیے ان کے پاس وہ ویپنٹ بھی موجود ہیں جن کا وہ استعمال ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہیں پھر اس کے بلابہ یہ ہے کہ اور دوسری جگہوں سے بھی ان کو مدد ملتی رہتی حزباللہ سے ان کے بڑے گھنیش سنبند ہیں حزباللہ بھی ان کو ٹریننگ بھی دیتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ویپنٹ بنانے کی تقنیق بھی اس نے سکھائی ہے ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہوتی اور ان سب لوگوں کو مورالی سپورٹ کرتے ہیں اور آمز کی سپلائیر ٹریننگ ان کے پاس نہیں ہے شیعہ ملیشیا سے کچھ تھے پہلے جب وہ ان سے لڑ رہے تھے آئی ایس ایس سے جس کو کہ وہ لوگ دائش کہتے ہیں تو سمائی ایران نے ان کی کھل کے مدد کی تھی اور وہیں نہیں بلکہ امریکن بھی ان کو ائر کور پروائیڈ کیا تھا غازہ پر اسرائیل کے حملوں کے بعد سہی ہوتی ویدروہیوں نے ہر اس چیز کو نشانہ بنانے کی تھانی ہے جس کا اسرائیل سے کوئی بھی لینا دینا ہو یہی وجہ ہے کہ لال ساغر میں اسرائیل سے جڑے جہازوں کو وہ لگاتا نشانہ بنا رہا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ اس کے نشانوں میں دنیا کے باقی دیشوں کے جہاز بھی آ رہے ہیں اس سے دنیا کی ارث ویوستہ کو سیدھا خطرہ ہے کیونکہ یورپ اور امریکہ سے ایشیا کے بڑے علاقے کے بیچ سمدری جہازوں کے ذریعے کاروبار سویز نہر سے ہوتے ہوئے پھر لال ساغر اور پھر ارب ساغر کے ذریعے ہی ہوتا ہے جہازوں کے لیے یہ چھوٹا روٹ ہے اور اس سے جو قیمت ہے لاغت ہیں وہ بھی کم ہوتی ہے لال ساغر دنیا کی ارث ویوستہ کے لیے اسی لیے بہت مہتوپون ہے یہاں سے دنیا کے دیشوں کے بیچ کچھے تیل، اناج تمام طرح ہے کہ وہ بھوکتہ سامانوں کی آواجہی ہوتی ہے ایشیا سے یورپ تک جاتے ہیں یورپ سے ایشیا تک آتے ہیں دنیا کے بیعہ پار کا دس پیسدی حصہ لال ساغر سے یعنی ریڈ سی سے گزرتا ہے لال ساغر علاقے میں ہوتی ویدروہیوں کے حملے دنیا کے کاروبار پر کتنا خراب اثر ڈال سکتے ہیں کیسے بیعہ پار کا پورا روٹ ہی بدل سکتا اور کیسے اس پورے روٹ کو اگر بند کرنا پڑا تو دوسرا جو ویکلپک روٹ ہے وہ افریقہ کے پورے افریقہ کو ایک طرح سے پار کر کے اس کے دوسرے چھوڑ سے آ کر کے کے پاپ گوڑھوپ سے آ کر کے ہوگا اور کتنا لنبا وہ روٹ بن جائے گا اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سہیوگی اوماشن کرسے گا لال ساغر میں جہازوں پر ہوتی کے حملے سے جہازوں کی آواز جاہی پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور دنیا کی ارتفرستہ پر اس کا کس طرح سے برا اثر پڑے گا اس میپ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے لال ساغر دو چھوڑ ہیں اس کے سویج نہر جو بھومدی ساغر سے لال ساغر کو جوڑتا ہے اور باب المندیب سٹریٹ جو کہ یہاں عرب ساغر اور ایشیا کے طرف آتا ہے یہ راستہ یہ جو راستہ ہے جو کہ بھومدی ساغر کو لال ساغر سے جوڑتا ہے یہ سب سے چھوٹا راستہ ہے اور اس کے ذریعے کھاڑی کے دیشوں سے سپلائی جاتی ہے ایوروپ اور امریکہ کی دیشوں کی طرف اور امریکہ سے نیچرل گیس جو ہے وہ ایشیا کی طرف آتا ہے اور ایشیا اور ایوروپ کو جوڑنے والا جو چھوٹا راستہ ہے اس میں دنیا کا جو بارہ فیجدی جو سمجھری آتا یاد ہے یہ اسی راستے سے ہوتا ہے اور نہ صرف بارہ فیجدی سمجھری آتا یاد بلکہ دس فیجدی جو تیل کی ڈھولائی ہے پیٹرولیم کی جو ڈھولائی ہے وہ بھی اسی راستے سے ہوتی ہے اور اگر یہ راستہ جو ہے وہ بند ہوا یمن سے جو ہوتی کے حملے ہو رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ سے اگر یہ راستہ بدلنے کی مجبوری ہوئی تو ایک دوسرا راستہ لینا پڑے گا جو کی پرانا ویعاپارک مارگ ہے اور یہ پرانا ویعاپارک مارگ جو ہے وہ پورا افریقہ گھوم کر آتا ہے اور یہ جب لمبا ہو جائے گا تو زہر سی بات ہے کہ دس سے چودہ دن لمبا وقت لائے گا جہازوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچنے میں اور چار ہزار نوٹیکل مائل جو دوری ہے وہ بڑھ جائے گی اور جب چار ہزار نوٹیکل مائل دوری بڑھے گی تو اس کی وجہ سے جو ڈھولائی ہے وہ مہنگا پڑے گا اور جو کیونکہ اندھن کی ڈھولائی بھی یہاں سے ہوتی ہے بیعاپارک جہازوں کے ذریعے ٹینکڑوں کے ذریعے تیل آتا ہے تو جب وہ مہنگا ہوگا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا اور جب پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا تو تمام جو اس کے ذریعے چیزوں کی ڈھولائی ہوتی ہے وہ ہم کو آپ کو سب کو مہنگی ملے گی تو یہ ایک بڑا اثر ارثوستہ پہ پڑے گا کیونکہ یہ سپلائی چینج جو ہے وہ کامپلیکیٹڈ ہو جائے گا اس میں سمجھ سے آئے گی اور اسی وجہ سے دنیا کی ارثوستہ کو خطرہ بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے ہوتی لگاتار لال ساگر میں جہازوں پر حملے کر رہا ہے تو ہوتی ودروہیوں کے یہ حملے دنیا کے کاروبار کو کتنا پرابہویت کر سکتے ہیں اس کا جو اثر ہے وہ دکھنا شروع بھی ہو گیا اس کے بعد دنیا کی کئی شپنگ کمپنیوں کو مجبوری میں اپنے جہاز روپنے کے فیصلے لینے پڑ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی مرسک نے اپنے سمدری جہازوں کو روکنے کا آدیش دیا تھا لیکن اپسے کھل دیر پہلے خبر آئی کہ کمپنی نے پھر جہازوں کو اس روٹ سے چلانا شروع کر دیا ہے اس کا آدیش دے دیا ہے جرمن شپنگ کمپنی ہپڑ لیونڈ نے بھی اپنے جہاز سوموار تک روکنے کا آدیش دیا ہوتی ودروہیوں کے حملوں کا بھارت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ بھارت کا ایک طرح سے پورا تیل گیس اس روٹ پر نربھر ہے اس کے علاوہ یورپ سے آنے والا جو پورا سامان ہے وہ اسی روٹ سے آتا ہے تو کافی زیادہ اثر بھارت کے کاروبار پر پڑ سکتا ہے بھارت کی ارث بیوستہ پر پڑ سکتا ہے اگر یاترہ کا جو روٹ ہے سمدری جہازوں کا وہ بدلنا پڑا دو کیا کیا یہ اثر ہو سکتا اس پر زیادہ جانکاری دی ادیوگپتی اور راجی صحبہ سانسد وکرم جیت سہانی نے جو وانج ماملوں پر سنسد کی استھائی سمیتی کے صد سے بھی ہے ہاؤتی ملیٹنٹس جو ہیں یہ یمن بیسٹ ملیٹنٹ گروپ ہے اور انہوں نے کمرشنل ویسنز پہ اٹیک کرنا شروع کیا پہلے تو یہ اسرائیلی ویسنز جب 7 اکٹوبر کو اسرائیل نے اٹیک کیا گازہ پہ تو پہلے تو یہ اسرائیل ویسنز جہازوں کو اٹیک کرے لیکن ابھی تقریب تین ہفتے سے they are attacking all the vessels بیسیکلی یو ایس جو ہے ڈیفینس کے vessels لیکن ابھی کچھ بھارتی ہے ڈیفینس کیونکہ وہ اسرپ کرنا چاہ رہے ہیں پریشنے دالنا چاہ رہے ہیں تو ابھی جو ایم پلوٹو جہاں تھا کچھ دن پہلے جو میں 22 انڈین کلی کو اس پہ بھی اٹیک ہوا تو اسے انڈین وارٹر بھی آنساف ہو رہے ہیں جو انڈین نیوی کوسٹ کارڈ ہے وہ کوسٹ کو کر رہے ہیں پر یہ لوگ بڑے ساتھے رہے ہیں یہ ڈرون سے aerial attack کر رہے ہیں تو اس لیے تف ہو رہا ہے اور اس پہ بھارت کے جو آیات ہیں اوائل کی کی پیٹرو کیمکل کی پیٹلائزر کی اس پہ گہرا اثر پڑ رہا ہے اور فریڈس جو ہیں وہ ڈیڑھ گنا دو گنا ہو گئے ہیں فریڈس بہت بڑ گئے ہیں اسے بسرپ بھی ہوگا انٹرنیشنل ٹریڈ اور جو کیمت انفلیشن بھی ہو سکتی ہے اور سبسیڈی سے اثر پڑے گا جو کہ جو فریڈ بڑھیں گے تو اس کی پاست بڑھیں گی تو گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں یا تو پرائٹ بڑھانے پڑے گی یہ سبسیڈی انپلیس کرنی پڑے گی اور اسی مددے پر ہم نے رائے جانی ادیوگ پتی اور علانہ سنس پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پاؤزان علاوی سے بھی اس سے انتراشتی ویپار پورا قریب قریب اچھا خاصا ایک یوڈ نمبر میں ڈسرپٹ ہو رہا ہے اور بھارت کے لیے یہ بہت پرانا ایک ہی روٹ تھا جو میڈلیسٹ سعودی ریبیا ایجیف الگیریہ ایفریقہ یو ایس رشا جو ہماری گھرز جاتی تھی ہر طرح کی ڈرائی اور ریفریجیریٹیڈ وہ سب اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں اس سے افیکٹ ہونے کے علاوہ جو بلینز اور ڈالرز کا جو سامان جو ان ٹرانزٹ ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور جو ہے وہ ہے یہ کہ اس سے بزنس کی کاسٹ بہت بڑھ جا رہی ہے کیونکہ ہر شپنگ لائن نے چونکہ ان کے بھی ایکسپینس بڑھے ہیں تو وہ انہوں نے سارے اوہر نائٹ ہر روٹ پر ہر کنٹینر پر کہیں ساڑھے چار سو کہیں پاس سو کہیں ہزار کہیں پندرہ سو پورٹ کے حساب سے اور ڈسٹنس کے حساب سے ڈالر پر ٹن پر کنٹینر بڑھا دیا اولیٹی تو اویسلی یہ ایک ایڈیٹ کاؤس ہوتی وہ بہت افک کرے گی اس کو ہندوستان پہ بہت اثر پڑھڑا ہزاروں کنٹینر انڈیا کے جو ہیں وہ اس رستے پر ہیں اور وہ سب جو ہے کچھ فزے ہوئے ہیں کچھ راستہ پا رہے ہیں لیکن وہ ایک انسیٹنیٹی ابھی بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ریڈ بڑھ لائے ہیں ٹائم لائن بڑھ لائی ہیں وہ جو آپ کا بائر ہے وہ اس کی سائیکل مرٹیپل فیکٹرز بھارت کے وزنس کو افک کر رہے ہیں فیلال اس کی وجہ سے تھل سے ندی اکشر جنرل منوج پانڈے نے سینہ کمانڈر سے کہا ہے کہ آتنکوادیوں کے خلاف سبھی آپریشنز بلکل پروفیشنل طریقے سے انجام دیے جائے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آتنکواد کے ساتھ پوری پروفیشنل طریقے سے اور سختی سے نپٹا جائے جنرل منوج پانڈے نے جمہ کشمیر کے پونچ سیکٹر میں ان آتنکیوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات کہی جنہوں نے گروہار کو سینہ کی دو گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا اس حملے میں سینہ کے چار جوان شہید ہو گئے اس بیچ ایک ویباد ان تین لوگوں کو لے کر ہوا جنہیں آتنکی حملے کے بعد سینہ دوارہ سینہ نے 13 سیکٹر راشتری رائیفلز کے بریگیڈ کمانڈر سمیت تین ادھکاریوں کو آپچاری جانچ پوری ہونے تک اٹیچ کر دیا ہے اس پورے ماملے پر زیادہ جانکاری دینے ہمارے سہیوگی راجی رانچان راجوری آتنکی حملے سے جڑی ہوئی دو بڑی خبرے سامنے آ رہی ہے پہلی خبر یہ ہے کہ سینہ پرمک سہید ہو گئے تین جوان گھائل ہو گئے سینہ ان آتنکیوں کی تلاس میں لگاتار سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئی ہے لیکن اب تک کوئی سفلتہ نہیں ملی ہے ایسے حالات میں سینہ پرمک کا راجوری اور پنچ کا دورہ کرنا ان جوانوں سے ملنا بڑی بات ان کا خوصلہ بڑھانے کے لیے سینہ پرمک ٹاپ کمانڈروں کے ساتھ میں خالات کا موائنہ کی ہے سینہ پرمک نے کمانڈروں سے کہا کہ آپ پیشویور طریقے سے آتنک وادیوں کو سامنا کریں ایسی رنیتی اپنا ہے کہ اپنا کم سے کم نقصان ہو اور آتنک کیوں کا زیادہ نقصان ہو چنوطی کا ڈٹ کر سامنا کرے سینہ پرمک نے ان جوانوں کا خوصلہ بھی بڑھایا جو چوبیس گھنٹے آتنک وادیوں کو خلاف آپ رجواری سے ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جس جگہ گھٹنا ہوئی آتنک کی حملہ ہوا ہے وہاں پر تینات بریگیڈیر کرنل اور لیفٹنل کرنل کو اٹیچ کر دیا جائے یہاں تین سندگ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے سینہ پر آروپ لگے ہیں سینہ کا یہ کہنا ہے کہ جن آتنک نے ایسی حرکت کی ہے سینہ کے جوان پر حملہ کیا ہے ان کو کسی بھی صورت میں پک سان نہیں جائے گا سینہ اس پورے علاقے میں کوم اپریشن چلا رہی ہے آتنک یوں کا مارا جانا تیہ ہے بس گھنٹے اور کچھ دن کی بات ہے اور اب خبر مدی موہن یاد سمیت 12 OBC چہرے ہیں اپ مکش منتری جگدیش دیوڑا سمیت 6 انسوچ جاتی ورگ سے ہیں وہی چار انسوچ جن جاتی ورگ کے منتری ہیں پورو کیندری منتری پرحلات پٹیل راکیش سنگھ سمپتیا ہوئی کے نریندر پٹیل پردما باغری رادہ جیسے ویدھائی پہلی دفع جیت کر آئے اور منتری بن گئے سانسط سے ویدھائی بنی ریتی پاٹھک کو منتری مندل میں جگہ نہیں ملی کیندر منتری جوتر سندھی کے تین سمر تک تلز سلاوٹ گووین سنگھ راج پور پردیون سنگ تومر کو پھر کیابنٹ جگہ ملی ہے لیکن ڈاکٹر پرابرام چودری اور بریجین سنگ یادب کا پتہ کھٹ گیا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو دیتا ہے سدیت تلویہاری بیاری بیاری ہمارے وہ کہتے ہی تھے جمعیداری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی اس لئے لگتا کہ آنند کے ساتھ پہ اپنی جمعیداری کو پورا کرنا چھوٹی اور میں پوری نسٹھا اور چھمتا کے ساتھ اپنے جمعیداری کے پرنہ نیرمہان کیا سنکل پہ بیعت کرتا ہوں پردیش کی سیوہ کا جو اوسر مجھے ملا ہے پران پران سے جھوٹ کر اسے پورا کروں گی منتری منڈل میں کیلاش ویجو ورگیا اکیلے ایسے شخص ہیں جو پہلے تین مخی منتروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں ہالانکہ وستار میں شیوراج کے کئی منتری درکی نار ہو گئے شیوراج سرکار میں کل تین منتری تھے جس میں 31 کو ٹکٹ ملا 12 چناؤ ہارے 19 منتری جیتے موہ نیاد مخی منتری جگدیش ڈیوڑا راجندر شکل اوپ مخی منتری بن گئے لیکن جو سولہ بچے اس میں صرف چھ منتری بنے پور مخی منتری شیوراج سنگھ چوہان کے قریبی سرکھی ویدھان سوا سے ویدھائی گھوپ اندر سنگھ کو جگہ نہیں ملی رہلی ویدھان سوا سے لگاتار نو بار سے جیت کا ریکارڈ بنانے والے گوپار بھارگب کا بھارگب شیوراج سنگھ ناموں پر انتیم مہر لگ جائے اب ان کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی ہوگی کسانوں کو دھان کے اکتیس اگلے دو مہینے کے اندر وہ اپنے سائن بورڈ ساٹھ کی صدی کنڑ بھاشا میں لکھوائیں اور تب ہی لگائیں ورنہ کار روائی کی جائے اور یہ سب تب ہوا جب کنڑ سمرتھ سنگھ نے دن دہارے لاؤڈ سپیکر پر مارواریوں کی بہتایت والے بازار میں دھمکی دیتے کے آروی کے کار کر یہ کر کنڑ سمرتھ سنگٹھنوں کے سامنے پرشاسن جھگیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مکہ منتری سدر میا کی سہان بھوتی ان سنگٹھنوں سے ہے ایسے میں آنن فانن میں بی بی ایم پی نے پرانے قانون کو لاغو کرنے کا فیصلہ کیا جن لوگوں نے سات پرتیشت کنڑ میں نیم بورڈ لگانے کا آدیش کا پالن نہیں کیا ہے ہم انہیں نوٹس جاری کریں گے ہم لائسنس بھی رت کریں گے اور سنشت کریں گے کہ ان کا نوینی کرن نہ ہو جن مارواریوں کو یہ دھمکی دی گئی وہ سب ہی کنڑا بولتے ہیں سمجھتے ہیں اور تب ہی تو وہ یہاں کاروبار کر رہے ہیں زیادہ تر دکانوں کے بورٹ کنڑا میں دکھے حالان کچھ ایسے سائن بورٹ بھی ملے جن میں انگریزی کا استعمال زیادہ ہوا تھا اس بورٹ کر دیں گے کنڑا میں جو گورنمنٹ بولیں گ گورنمنٹ کے ساتھ جیسے جو سرکار بولے گی سر مان تو ہم جان نہیں چکتے ہیں جیسے بولیں گے ہم الگ کریں گے سر ویرود نہیں کرے سکتے حال ہی میں مکھ منتری صدر مائیہ نے کنڑا کی وقالت کی تھی اس کے فورل بات دھمکی والا ویڈیو سامنے آیا پچھلی بار جب صدر مائیہ مکھ منتری تھے تب میٹرو سٹیشن پر ہندی میں لکھے نام کو مٹا دیا گیا تھا اور ان کے پچھلے شاسن کال کے دوران ہی کندری سیواؤ خاص کر بینکوں میں کنڑا بھاشا کی ٹریلنگ کی وقالت صدر مائیہ نے کھل کر کی تھی بھاشا کو لے کر بیواد یہاں ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے کبھی ریلوے سٹیشن کا نام ہندی میں لکھے جانے پر بیواد ہوتا ہے تو کبھی کچھ اور اس بار دکانوں کے باہر لگے سائن بوڑ کو لے کر بیواد کھڑا ہوا تو سرکار نے سکسٹی فورٹی کا ریشو لاغو کرنے کا فیصلہ کیا یہ ایک پرانا قانون ہے تاکہ اس طرح کا بیواد آنے والے دنوں میں دوبارہ دیکھنے کو نہ بھارتی نو سینا کو نئی طاقت ملنے جاری ہے 26 دسمبر کو برموس میسائل سے لیس اتکادھینی کی یودپوت آئین سیم فال نو سینا میں سامل ہو جائے گا ہند مہاس آگر میں چین سے ملنے والی چنوٹی کا نو سینا اب بکھو بھی سامنا کر پائے گی یا پہلا یودپوت ہے جس کا نام اترپور کی کسی ایک سہر کے نام پر رکھا گیا ہے سٹیلت گائیڈ میسائل ڈیسٹوائر کو نو سینا کے ہی یودپوت ڈیجائن بیرو نے ڈیجائن کیا ہے بنائے ہے مومبئی کے مجگاؤ ڈاکیار ڈیمیٹیڈ میں 7400 ٹن وجنی انفال کی لمبائی 163 میٹر ہے اس کے نیرمان میں استعمال کی گئی 75% سامگری سو دیسی ہے جو بھارت کی رکھشا اتھپاد میں بڑھتی چھمتاؤں کو درس آتا ہے 56 کلومیٹر پرتی گھنٹا کے رفتاد سے چلنے والی یہ ڈیسٹوائر آدھنیک ہتھیاروں سے لیس ہے جس میں ستہ سے ستہ اور ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل سامل ہے یو ڈیسٹوائر میں modern سویلانس رڈار لگا ہوا ہے جو گن ویپن سسٹم کو ٹارگیٹ کا ڈاٹا مہیا کراتی ہے سپ میں دیش میں بکشت کیے گئے راکٹ لانچر ٹارپیڈو لانچر اور اس ڈاو ہیلی کاؤپٹر سپ کی اینٹی سامرین چھمتاؤں کو بڑھاتی ہے یو ڈیسٹوائر پرمانو جیو راسانک یود کے حالات میں بھی پوری طرح یک کارگر ہے نوسینا میں سامل ہونے سے پہلے ہی پیچھلے مہی نے اس یو بھرموز مسائل کا سفل پرکشن کیا گیا تھا سہی مہینے میں اس ڈیسٹوائر کی دھمک سے دوسما دیسوں میں خوف پائدہ ہونا بلکل تیہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI آنے والے سمیے میں ہزاروں لاکھوں نوکریوں کو چھین سکتا ہے پی ٹی ایم میں سو سے زیادہ کرمچاریوں کی چھٹنی ہوئی ہے اور وجہ ہے یہ AI AI automation پر عمل کو اس چھٹنی کی وجہ بتایا گیا ہے پوری خبر وستار سے بتا رہی ہیں ہماری سہیوگی ساکشی بجا آج فن ٹیک میجر پی ٹی ایم کی پیرنٹ کمپنی جو 197 کمی انہوں نے کم سے کم سو کرمچاریوں کو نوکری سے ہٹ آیا ہے اب یہ لے آف جو ہے آپ پریشن سیلز اور انجینیرنگ ٹیمز میں ہوئے ہیں اور یہ ایک طرح سے expected lines پہ تھے کیونکہ AI automation کی implementation ہے وہ اب ہو چکی ہے اور یہ لے آف یاد رکھیے فیزز میں ہو رہے ہیں اب پی ریپیٹیٹیو تھے وہ بھی کام ہوئے گے ایک طرح سے ان کا ایسا ماننا ہے کہ فینت major جو ہے پی ٹی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی ایم نے پانچ سو سو کرم چاریوں کو ہٹایا تھا لیکن وہ کارن الگ تھا وہ کارن تھا نون پرفورمنس کا اور دیسیمبر ساتھ کو پی ٹی ایم نے فیصلہ جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھئے سمال ٹکٹ پوسپیٹ لونز میں کمی ہوگی اور ہائی ٹکٹ پرسنل لونز اور مرچنٹ لونز میں اب جو ہے ایسی دیا ہے انہوں نے ایسا کیا ہے کہ پی ٹی ایم کے لیے کام کر دیئے ہیں خبروں کی خبر میں اتنا ہی ڈی